ناظرین آج میں آپ کو سب سے زیادہ دلکش اور انتہائی خابیدہ تاپک کے بارے میں بتاؤں گا تو آئیے شروع کریں ٹاپ تین پاکستانی اداکارائیں و مقابلہ ٹاپ تین ٹرکٹ کلیئرز کون کیا کمارہا ہے اور کون کتنا مشہور زندگی میں اکثر کامیابی صرف محنت سے ملتی ہے لیکن بعض اوقات لوگ محنت کے ساتھ ساتھ قسمت سے بھی کامیاب ہو جاتے خوش قسمت لوگوں کے خواب جلد ہی حقوقت میں بدل جاتے آج پل شو بس کے ستارے اور کھلوں کے کھلالی پوری دنیا میں بہت متاثر کن اور پرکشش ہے یہاں ہم پاکستانی اداکاراؤں اور تاپ پرکٹ کھلالیوں کے ترز زندگی اور کمائی کے بارے میں جانتے ہیں ناظرین آئیے سب سے پہلے تاپ تین اداکاراؤں کے بارے میں جانتے ہیں نمبر تین سبا کمر ان کے پاس خوبصورت حیرت انگیز آن کی خوبصورت لباس اور دلکش اداکاری کی مہارت ہے یہ دراما اور فلم دونوں کی معروف اداکاراؤں ہیں یہ کی قسط تین سے پانچ لاکھ کماتی ہے ایک وقت میں ایسی اداکارائیں کئی گاموں اور فلموں میں کام کر رہی ہیں ٹی وی اشتہارات آمدنی کا ایک اور ذریعہ ہے نمبر دو ماہرہ خان یہ پاکستانی سپر سٹار کے نام سے مشہور ہے یہ ایک مادل ہیں اداکارہ مختلف قسم کی اداکاری کی مہارت رکھتی ہے یہ دراموں اور فلموں میں کام کر رہی ہے یہ کی قسط تین سے پانچ لاکھ کماتی ہے ایک وقت میں ایسی اداکارائیں کئی دراموں اور فلموں میں کام کر رہی ہیں ٹی وی اشتہارات آمدنی کا ایک اور ذریعہ ہے نمبر ایک مہوش حیات ان کا شمار پاکستان شو بیز انڈسٹری کی سپرور کی اداکارہ میں ہوتا ہے ان کا تعلق معروف کاروباری گھرانے سے ہے یہ پرکشش شخصیت کے ساتھ ایک مادل ہے یہ دراموں اور فلموں میں کام کر رہی ہے یہ فی اپیسوڈ آٹھ لاکھ کماتی ہے ایک وقت میں ایسی اداکارائیں کئی دراموں اور فلموں میں کام کر رہی ہیں ٹی وی اشتہارات ان کی آمدنی کا ایک اور ذریعہ ہے دوسری طرف اگر ہم پاکستانی ٹرکٹ کے سرے تہرست کھلاریوں کی کمائی لیکھیں تو انہیں مہانہ بھاری رکون کے ساتھ ساتھ دیگر مراد بھی ملکی ہے ناظرین آئیے اب ہم ٹیم ٹاپ ٹرکٹ پلئیرز کے بارے میں جانتے بابر آزم محمد رزوان اور شاہین شاہ آفریگی ٹاپ ٹیم کھلاری جو ایک کیٹگری میں آتے ہیں اور ٹرکٹ بورڈ سے مہانہ ایک اشارہ دو پانچ ملین روپے ہر کھلاری کو الگ الگ ملتے ہیں اس کے علاوہ انہیں ہر ٹی بیس وڈی آئی اور ٹیسٹ میچ کی تیس ملکی ہیں غیر ملکی کاؤنٹی ٹرکٹ، قومی اور بین الکوامی ٹرکٹ لیگز آمدنی کا ایک اور ذریعہ تو دوستو اگر آپ ایک کامیاب کھلاری یا مشہور اداکار بننا چاہتے ہیں تو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کریں پھر ضرور قسمت آپ کو آگے بہائے گی